یہ ٹپ میری سوپر سے بھی اوپر ہے آپ نے ایک سر نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں میں خربوزے کھانا تو ہم سب کو پسند ہوتا ہے اگر یہ میٹھے نہ ہوں تو ان کو کھانے کا دل بھی نہیں کرتا آج میں آپ کو دو ٹپس بتاؤں گی ایک جب آپ خربوزہ خریدیں تو کس طرح کا خریدیں کہ یہ میٹھا ہو اور دوسرا کہ جب آپ اس کو کٹیں تو کیسے کٹیں کہ اس کے بیج فوراں سے الگ ہو جائیں تو جب آپ خربوزہ خریدنے جائیں تو آپ نے دیکھ کر خربوزے لینے ہیں جس پر اس طرح کی براؤن براؤن لائنز پڑی ہوں اس طرح کے خربوزے اندر سے بلکل پکے اور بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اس لیے جب بھی آپ خربوزوں کو خریدیں تو اس بات کا دھیان لازمی رکھیں تاکہ پھر آپ کو پیسے ضائع نہ کرنے پڑیں کیونکہ جب خربوزے میٹھے نہیں ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا اس لیے پھر ہم ان کو پھینک دیتے ہیں جب آپ دھیان سے ان کو خریدو گے تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے اب جب ہم خربوزے کو کارتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے بیج لگ کرنا پڑتے ہیں اگر ہم ان کو چھوری کے ساتھ نکالیں تو ان کا رس ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتا ہے اور بعض زفعہ تو ان کا رس ہمارے کپڑوں پر بھی لگ جاتا ہے آج میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے خربوزے کے بیج باہر نکال سکیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے ایک چمچ جس سے ہم چاول وغیرہ کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہم بہت آسانی سے سارے بیج نکال لیں گے چمچ کے ساتھ نکالنے سے اب اس کا رس نہ تو آپ کے کپڑوں پر لگے گا اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں پر اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا تو ہے نہ کتنی زبردست اور آسان سے ٹپ یہ دونوں ٹپس میرے آپ کو کیسے لگے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شملہ مرچ تو ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اکثر جب ہمیں ان کو فل کرنا ہوتا ہے مطلب ہم اس میں کیمہ ڈال کر بناتے ہیں تو ہمیں یہ ثابت چاہیے ہوتی ہیں اور پھر ہمیں ان کو اندر سے خالی بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ اندر سے بیج بھی نکل جائیں اور شملہ مرچیں ٹوٹیں بھی نہ تو آج کی میری اس ٹپ کو فولو کریں تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے ایک کیپ یہ آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو میرے پاس یہ ٹوٹپک والی ڈبی کا کیپ تھا میں اس کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس جو چیز موجود ہو اس کا استعمال کر لیں شملہ مرچ پر آپ نے اس کیپ کو رکھ کر ہلکا سا گھومانا ہے اور پھر نیچے کی طرف دبا دیں تو آپ دیکھیں کہ شملہ مرچ کا بیج کتنی آسانی سے باہر آ گیا ہے اس طرح سے بہت آسانی سے آپ شملہ مرچوں کے بیج باہر نکال سکتے ہیں اور اس پر آپ کی زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی اور یہ ٹوٹیں گی بھی نہیں لیکن آپ نے یہ عمل بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زور سے اس کے بیج نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں تو ہے نہ یہ کتنی زبردست ہی اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میرے آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں تو سب سے پہلے ہم بوتل کو اوپر سے اور نیچے سے کٹ لیں گے چھوری کے ساتھ اکثر ہمارے گھر میں کولڈرنگ ختم ہونے کے بعد بیکار بوتلیں پڑی رہتے ہیں جن کو ہم باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی سوپر سی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ ان کو بلکل بھی نہیں پھینکیں گے کیونکہ آج ہم اس کا ایسا استعمال کریں گے جو آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا پلاسٹک کے خالی بوتلیں گرم چیزوں کے ساتھ بہت آسانی سے کٹ جاتی ہیں کیونکہ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو پلاسٹک کی بوتلوں کے بہت سے استعمال بتائیں ہیں لیکن یہ ایک الگ استعمال ہے جس سے یہ آپ کو آج تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے اور نیچے سے اس کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کے کناروں کو ٹھیک کریں گے کینچی کے ساتھ کینچی کے ساتھ بھی اس کے کنارے بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ جس چیز میں ہم اس کا استعمال کرنے والے ہیں اس کے لیے اس کے کنارے سیدھے ہونا بہت ضروری ہیں تو ہم نے کنارے بھی ٹھیک کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے پھر ہم لیں گے لیسن اس کو ہم چوب بوڑ کے اوپر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر بوتل کو رکھیں گے جو ہم نے کٹ کی تھی یا پھر چوب بغیرہ خالی نہ ہوں یا کسی اور وجہ سے ہم ان کا استعمال نہ کر رہے ہوں تو آپ اس بوتل کو کونٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا لسن پسے گا تو میں کٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس طریقے سے لسن ادرک اور سبس مرچے بھی کٹ سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے کٹ جائیں گی تو ہم نے آج بیکار پڑی ہوئی بوتل کا بہت اچھا استعمال کیا ہے جس بوتل کو ہم کوڑے میں پھینکنے والے تھے یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ اس بوتل کو بلکل بھی بیکار سمجھ کر نہیں پھینکیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لسن کو کوٹ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا باریک ہوا ہے آپ کا بھی اگر چوپر خراب ہو یا پھر آپ نے کونٹی رنڈے کا استعمال نہ کرنا ہو تو آپ میری اس ٹپ کو لازمی فولو کریں تو ہے نہ کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری سوپر سے بھی اوپر ہے آج میں آپ کو جو ٹپ بتاؤں گی وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ جن خواتین کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں اگر مجبوری میں ان کو مرچیں کاٹنی پڑ جائیں تو ان کے ہاتھوں سے جلن جلدی ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کے ہاتھ ریڈ ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسی زبدہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے جب آپ مرچیں کاٹیں تو مرچیں آپ کے ہاتھوں کو ٹچ بھی نہیں کریں گی تو اس کے لئے آپ جب بھی مرچیں کاٹنے لگیں تو اس پر فوق لگا دیں ایک ہاتھ سے فوق کو پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے مرچوں کو آرام سے کاٹتے جائیں جب آپ اس طرح سے مرچیں کاٹیں گے تو مرچیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ بلکل بھی ٹچ نہیں ہوں گی جس سے پھر آپ کو جلن بھی نہیں ہوگی کچھ خواتین کے سکن سینسٹیف ہوتی ہے ان کا اگر مرچوں کے ساتھ ذرا سا بھی ہاتھ لگ جائے تو پھر بھی ان کے جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے سابون سے ہینڈ واش کر کے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگانا ہے اس سے آپ کے ہاتھوں پر جتنی بھی جلن ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی ویسے بھی یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے اس سے آپ کے ہاتھوں پر مرچیں بلکل بھی ٹچ نہیں ہوں گی تو ہے نا کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے اور آپ کے فائدے کی ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ گھر میں ہم جن بلب کا استعمال کرتی ہیں ایک تو ان کو صاف نہیں کیا جاتا جس سے ان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے گیلا کپڑا کر کے اگر ان کو صاف کیا جائے تو ان کی دھول مٹی صاف ہو جاتی ہے جس دن ہم ان کو نیا لگائیں پھر ہم اس دن ہی ان کو اتارتے ہیں جب یہ خراب ہوتے ہیں ان پر دھول مٹی پڑ پڑ کے یہ گندے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان پر زنگ بھی لگ جاتا ہے جس سے پھر یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسے زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے اس کا زنگ بہت آسانی سے اتر جائے گا تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک گریٹر اس کے اوپر آپ نے بلب کو رب کرنا ہے جب آپ بلب کو گریٹر پر رب کریں گے تو آپ کے بلب کا زنگ اتر جائے گا اور پھر اس کی لائف بھی بھڑ جائے گی اب یہ بلب بھی کافی مہنگے ہو گئے ہیں اگر یہ جلدی خراب ہو جائیں تو نیا لانے پر ہمیں بہت سے پیسے خرچ کرنا بڑتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کی یہ والی پرابلم بھی سالف ہو جائے گی مطلب آپ کا بلب اب جلدی خراب نہیں ہوگا آپ جیسے مرضی اس کا استعمال کریں تو ہینے کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں مطلب آپ کو کیسے لگی مجھے کنی زبردست اور آسان سیدی